بندہ بنا لو شربت بناو شراب بناو پر پانی نہ شراب بنتا ہے نہ شربت بنتا ہے وہ اوپابک ہے ہو انگور کی سناد پانی میں آئی تو شراب ہو گیا پنترے کا رفت ملا دیا تو شربت ہو گیا اس شکر اتا دی ہے جل کے ساتھ رہ کے اپنے دھرم کو اس نے جل میں ڈال دیا جل میتھا لگنے لگا لیکن انت میں جل میتھا کا میتھا اس کو گرم کر کے دیکھ لو اس کو بھاب بنا کر اڑا کر دیکھ لو اس کو گنگا جی میں ڈال کر دیکھ لو پانی کا پانی نہ وہ شربت بنا نہ شراب بنا وہ تو چور کے سنگ سے چور ساوکار کے سنگ سے ساوکار اس پر سنگ کا ہی اثر معلوم پڑتا ہے وہ تو جو کا تیو آپ کی روشنی روشنی لال سیسے میں رکھتو لال ہرے سیسے میں رکھتو ہری نہ لال ہوتی ہے نہ ہری ہوتی ہے روشنی تو اسنگ ہی ہوتی ہے باہو کو چھوٹے میں درگند میں رکھتو تو درگند سگند میں رکھتو تو سگند لیکن باہو میں درگند ہوتی ہے نہ سگند ہوتی ہے درگند سگند دونوں سے اثر نہیں ہوتی ہیں اچھا آکاس گھٹا آکاس اور یہ سبھا مندب آکاس مٹھا آکاس ہی ہم لوگ جسے بیٹھے ہیں یہ مٹھ ہیں آکاس اسنگ ہے چھوٹا ہو جو بڑا ہے مکام دے ہیں گھڑا رہے نہ رہے یہ اسی کو تطو مٹھی تطو ہے اسنگ پانی تطو ہے اسنگ اگلی تطو ہے اسنگ وای تطو ہے اسنگ آکاس تطو ہے اسنگ یہ تمہارے مئے میں سنگ کہاں سے آ گیا تم تو جو سہو ہو اچھا دیکھو آپ کی پاؤں چلتے ہیں پر کدھر چلنا چاہیے اس میں ان کی کوئی آ سکتی ہے کدھر آپ گھما دو ادھر چلتے ہیں نہ چلو تو نہیں چلتے ہیں چلنے نہ چلنے میں پورا پسٹل چلنے میں پاؤں اسنگ اچھا سیدھا رام کہو ہاتھ چاہے ان سے چوری کروالے چاہے بھگوان کی پوجہ کروالے یہ بیچارے تو اسنگ ہی اپنا کام کرتے ہیں سیدھا رہا ہے اچھا جیت چاہے بھگوان کا لاؤں نام اس سے لیوہ ہوتا ہے گالی دیوہ اچھا آگے چلو یہ آنکھ جو ہے نا آنکھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ ہماری پھنس گئی لیکن آنکھ تمہاری آج تک کہیں پھنسی ہے جو جو سامنے آیا ہے اس کو دیکھتی گئی ہے چھوڑتی گئی ہے کسی رویت کے ساتھ تمہاری آنکھ نکل کر کے گئی نہیں تو آنکھ میں گیان میں کہیں سنگ ہے ہی نہیں وہ کتاب کو دیکھے وہ کتا کو دیکھے کتا کو دیکھے کتا کو دیکھے گھاڑی کو دیکھے لاؤڈ سپیکر کو دیکھے سری کو دیکھے سرش کو دیکھے مکان کو دیکھے جب جو سامنے آیا تو دیکھا کلا گیا تو بھر تو نیتر میں آ سکتی نہیں ہے کیونکہ وہ پرکاشک ہے لالا ہوئے کالا ہوئے نیلا ہوئے پیلا ہوئے ناکا ہوئے لمبا ہوئے موٹا ہوئے کھوٹا ہوئے سب کو دیکھانا دیکھانا ہر آنکھ کا کام ہے کسی کے ساتھ چپک کے چلی جانا یہ آنکھ کا کام نہیں ہے آج تک اس نے نہ تو نہ تو یہ آنکھ کسی مرگ کے ساتھ گئی ہے نہ تو اس نے کوئی رکھیل رکھی ہے جو آیا اس کو دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے کسی سبند کے ساتھ چلی نہیں گئی اور کسی گرگند کے کارن پوٹ پوٹ کے نشت نہیں ہو گئی جہبہ کتنا کڑوا کتنا کھٹا کبھی کبھی ایسی چیز موہ میں ڈالی ہے یہ لوکہ ہوتا ہے نی دودھی دودھی کوئی کوئی ایسا کڑوا ہوتا ہے مراج اس کا ساگ بن جائے پر یہ کوئی ٹوٹ تو نہیں گئی اس کو بھی چھوڑ دیا رضی اللہ آوے تو بھی نگل کے بھی پر کر دے سواب سب کا بتا دے اور جائے کسی کے ساتھ نہیں سواب سب کی اسنگتہ اسی کو اسنگتہ بولتا اچھا تو آپ جر منی رام کی اور دے وہ تو سب سے زیادہ دلکشن ہے جھوٹھا ہی معلوم پڑتا ہے کہ ان سے آسکتی ہو گئی جب نیا نیا بیاہ ہوتا ہے اور فریم سے فریم کا بیاہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں love love میرے دو تین برس معلوم پڑتا ہے کہ آہ ہاں ہاں کیا پوچھنا اور جب جو ستر جاتا ہے تو دیکھو من میں کتنی افنگتہ ہوتی ہے اچھا دین اب تک ہمیشہ کس کا پکش نہیں آرہے دنیا میں بتا تو کہنے کا ذکرہ یہ ہے کہ اسنگتہ تو بستو میں سہج ہے ہمارے گاؤں کو پاس ایک مہت 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 اب سمجھو ہم لوگوں کو تو دکھپن سے کوئی سمپردائی کا سنسکار کو تھائے ہی کیونکہ ہم صدھوں کے پاس جاتے تھے کوئی درمچاری صدھ ہے کوئی او دھو صدھ ہے کوئی او گھر صدھ ہے صدھ کے پاس جاتے جن کے بارے میں یہ چال ہوتا کہ یہ جیون مک ہیں یہ او دھوت ہیں کیونکہ اس میں اکیلے رہتے تھے مان کھ 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 کپڑا نہیں سنگرہ نہیں سرکرہ نہیں تو ہم نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ وہ گاؤں میں دکان کے سامنے روز جا کے کیوں بیٹھتے ان کی بات آپ اس سمجھ میں آپ دھیان سے سنیں اس کے لئے یہ بات سنا رہا تو بولے کہ ایک دن ہم اسی راستے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا چھبو طرح سنتہ رام لکشمن اور ہنمان بیٹھے ہو رہا تو ہم تو بھگوان کا پرشن وہا ہوا تو وہ ستھان اچھا لگا اور میں جا کے اب بی بیٹھا پانی ایسے جو میں پھر ایک اکلا نمد نام کے اکلا نمد نام کے ایک مہاتمہ ادھر پھر تو قرص گھومتی کے تب پر ہو گئے تو ان کی بات ہی بتائی کہ ایک دن آکاش مار سے ان کو اڑھتے میں نے بیٹھا ایسے ایسے بات بیٹھا ان کی ان کا جن ان کا کرم ان کی جاتی سب ہم کو معلوم تی برامر سے جن دے تو ایک بار ہماری ہمارے گھر میں کوئی پریوجل تھا وہ آئے ہوئے تھے بڑی جیڑ جیڑ جیڑے سب لوگ جدہ ہوئے تو وہ بھی جانے لگے جانے لگے تو ایک اونچہ سا چبوت را سا اس پر کھڑے ہو گئے اور ہم تو بلائیا ہم کو بابا جی سب جب بھی ہمارا نام بابا جی تھا ہمارے باب بابا جی تھا ہمارے بادا کا نام بابا جی تھا ہمارے بیٹے کا نام بابا جی ہے تو بابا جی گرو جی سنو ان کا بابا جی سنو سنو یہا جاک میں کھڑا ہو گیا مالی مہراج آجیا کرو پر میں دیکھو پرکھوی اگھو چھوک دو چاہے پوجہ کرو پرکھوی ساب ایک پر آج تک کسی ایک روپ پرکھوی نے دھارن کیا اچھا جل پنالے میں ڈالو چاہے شراب بناو چاہے شنکر بھی پر چڑھاو جل اگھو بابا جی بلو جائی و سنگ دونوں میں آکھا سنگ نا کان جو بابا سنگ من خودی سنگ آتما کی اسنگتہ میں کوئی کوئی شنکہ ہے آتما کی اسنگتہ میں تو یہ آسترج ہے ہزاروں پکڑے اور ہزاروں چھوڑ دیئے جن کے چھوٹنے پر روتے سے ہو جن کے کبھی چھوٹ جانے پر روتے سے کسی منائی منائی ان کے بارے میں پھر خیال ہوا کہ ساتھ رہتے تو بہت اچھا یہ من یہ بدھی یہ تو میں موٹی موٹی بات آپ کو کہہ رہا ہیں یہ جیسے شرابی کے کندے پر ہنگوچہ رکھا ہو اور کب گر گیا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے ایسے یہ سنکار گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا تم کو غلا تمہارا بسپن کب چھوٹ کے گر گیا معلوم ہے جوانی کب کیسے چھوٹ رہی ہے معلوم ہے برہ پہ کیسے سر پر چڑھا رہا ہے معلوم ہے ارے تم تو ایسے حسنگ ہو ایسے لا پرواہ کچمچ تم بے سواہش بے پرواہ ہو ایک مہاتمہ سے گنگا کنارے ان کا نام تھا بے خواہ بے پرواہ مہاتمہ مہاتمہ کا نام تھا بے خواہ بے پرواہ کتنی خواہ سے آئیں اور چلی گئیں اور کتنے لوگ آئے اور انہوں نے کہا بس ہمارے بنا تم رہ نہیں سکتے اور ان کی یاد بھی نہیں آتے تو آپ اپنے آتما کے سورو پر مطاف کرو بولے یہ سب سوچنے سے کیا فائدہ ہے کہ یہ سب سوچنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے جیون میں جو دکھ کا جہر بھر گیا ہے یہ چھوٹ گیا یہ چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا کہ یہ چھوٹ رہا ہے اس کے کارن جو آپ کے من میں بیچینی ہے جو دکھ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے اس سے جڑ جڑ کے ساتھ کوئی گاٹ نہیں ہے گاٹ نہیں ہے گاٹ کا برام ہے یدی کسی کو ایسا معلوم کرے کہ آکاس کو کسی نے بھان ہے یہ آرنگ ہے یہ آننگ ہے دی میں پاس ہی نہیں ہے من میں پاس ہی نہیں ہے اندری برام ہے برام یہ برام ہے کی پاسی ہے اور افتری کے لیے نروس ہونا ہے افتری کے لیے نروس ہونا گروش کے لیے ناری بس ہونا ہے اور دیہا دھومان کے لیے ناری بس ہونا یہ سوائے من کی کمزوری کے اور کہیں کوئی بندن نہیں ہے دھوگیا جل بچ مرد پیاتا جل میں تھار پینا مرد اچھا جل جو چھوٹ گئے جو دکھ بیٹ گیا اب اس کو ٹالنے کے لیے کوئی کارخانہ کھوننے کی ضرورت ہے اور جو خودہی بہا جا رہا ہے جو خودہی بہا جا رہا ہے اس کے لیے آت پاؤں پیٹنے کی کیا ضرورت جس کا ابھی جنمہ ہی نہیں ہوا آئے ہی نہیں کیوں اس کی آگ گرنہ شنکہ آبائے لج 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 کے بھی انیک روح ہوتے ہیں جنایس میں لج دوسری ہندوستان میں لج دوسری ہے افریقہ میں لج دوسری ہے امریکہ میں لج دوسری ہے یوروپ میں لج دوسری ہے ایسیا میں لج دوسری ہے تبت میں لج دوسری ہے تم تو اپنی لج پکڑ کے بیٹے ہوئے ہو نا کیوں دکھ دیتی گرنہ شنکہ بی لج نندہ درا ہندو مسلمان کی نندہ کرتا ہے ایسا آج تک کوئی ہوا ہے سرسلی میں جس کی نندہ نہ ہوئی ہو نارائن کی نندہ ہوئی ہے کی نہیں تو ہم دس بتا دیں شنکر کی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی برحمہ کی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی اندر کی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے لوگ سرشتی بنانے والے کی نندہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تو تم کہاں سے آئے ہو سب سے پرے کی تمہاری نندہ نہ ہو کیوں ڈرتے ہو اپنی نندہ سے رام کی نندہ ہوئی کی نہیں کرشو کی نندہ ہوئی کی پرمہ کی نارائن کی ردر کی نندہ ہوئی سرشتی بنانے والے کی نندہ ہوئی مایا کو لوگ ران ران بولتے ہیں عیشور کو بانگر بانگر بولتے ہیں گنڈ بولتے ہیں کیوں ڈرتے ہو یہ دیکھو اپنی اتنگ تک گھنا شنکہ بھائے لجہ جگپسہ یہ کل کب تک رہیں گے یہ سیل صبح کہا تک ساپ دے گا یہ جات پاپ کہا تک چلے گی جن سب جھوٹی پکڑی ہوئی چیزیں ہیں تمہارے آسماء میں نبرنہ نبرنہ اشرمہ اچار ادر نمی دھارنہ دھیان جو کہا دیو کی شنکر اچار گروار جلتے ہیں نبرن ہے ناشرم ہے نبرنہ اشرم اچار ہے ندھارنہ ہے ندھیان ہے ندما دھی ہے ارے با سوید یہ سانگ ایک بھاکت بلتے ہیں چیتن مہا تو بلتے ہیں نا ہم دکھر نچ نر پتر نائی و وائش نش گرو نو با ورنی نچ گرہ پتر نو ون ستھو ی تربا سوچ رہی ہیں وہ جو پرمانند سمجھ رہے ہیں شریع کرشنا اس گوپی جنب اللہ اس کے چرن کملوں کا میں باتا نداس ہوں چھوٹ گیا سب چھوٹ گیا کتنی احسنگتہ ہیں ایک صحیح گولتا ہے پورنا ہمتا مئی شیمتا پرگرس ہو گئی ہماری ہماری ہمتا دےہ میں تیمت نہیں ہے دوسرا ہے کام جس کے ساتھ ہم کہیں کہ ارے تیرے بنا ہماری نہیں چلے گی یہ سب میرے آتما کا سبحاؤ افنگ ہے پورنا ہمتا کی ابھی بیت میں ہونے دو یہ چھدرہ ہمتا دو ہے ہم کی چھدرتہ تمہیں دکھ دے رہی ہے ہمتا کو پورن ہونے دو یہ کہیں پتنگ بھی اپنے سوروپ ہیں ہو پسو پکشی بھی اپنے سوروپ ہیں دےہتا دانا و مانا سب اپنے سوروپ ہیں کوٹی کوٹی برحماند اپنے سوروپ ہیں بنچ بھوت بنچ تنماترہ اپنے سوروپ ہیں اہنکار مہتب تو اپنے سوروپ ہیں فرکرتی مایہ اپنے سوروپ ہیں ان والا عشور اپنا سوروپ ہیں ان کے بنا عشور اپنا سوروپ ہیں اسنگوہم اننگوہم ارنگوہم اسنسرےہا میں اسنگ ہوں میں ابھانگ ہوں اننٹ ملسہ مشلشتہ کتھنسیات دےہ کا حکمان اننٹ مینوں سے بھرا ہوا یہ دےہ یہ بھلا چیتنی آتما کیسے ہو سکتا ہے تطرہی وچہ سماکھ سیاتہا سوین یو درہی پورو شہا جدہ پر پرکاشو یم بکم سے آد دےہ کا حکمان اسی برہدارین شروطی میں یہ برنم کیا ہے کہ یہ آتما سوین جوتی ہے اپتریش آتما سوین جوتر بھوٹی سوین دیوکتے ایتی سوین جوتے ہیں یہ سوین پرکاش ہے سوین جوتی ہے اب آپ دیکھو دیا جلتا ہے تو پرکاش تو ہے دیا دیپت کی جو لہو ہے وہ پرکاش ہے پر وہ سوین پرکاش نہیں جو تو اس کے لئے ایک دیا چاہیے آدھار چاہیے نا پاک اور اس میں سنے چاہیے تیل چاہیے اور اس میں روئی کی بستی چاہیے اور اس میں جلائی ہوئی روشنی چاہیے ہے نا ایک روشنی سے جوتی سے جوتی آوے گی جوتی سے جوتن دیا جلے گا اور اس میں جل رہا ہے تب تو سوین جوتی ہے نا کہنے دیا چاہیے تیل چاہیے بستی چاہیے اس کو پینے کے لئے ہوا بھی چاہیے آگاس بھی چاہیے لیکن یہ نہیں پھر بھی وہ پرکاش سے ہے پرکاش سے ہے معنی ہماری آنکھ ہوئے تب بھی کھے اور آنکھ نہ ہوئے تو نہ دیکھتے اندھے تو دیا کہاں سے دکھے گا ایک نوکر کا ہو کسی کا ہو اندھا لیکن وہ اپنے مالک کے سامنے ہر کمہرات تو اس کو دکھتا بلکل نہیں تھا لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کے یہی کھیتا کہ ہاں مالک ہم تو سب دکھتا ہے ایک دن مالک سمجھتا تھا ایک دن مالک نے کہا کہ ہم ایک چیز اٹھا کے لے آو تو اس نے پوچھا کہاں ہے مالکہ کہ بھولے لالتیں لے 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 اب وہ لالتیں نہیں دھوڑنے لگا تو نہ ملے لالتیں نہیں جل رہی تھی اور نہ ملے کیونکہ آنکھ نہ ہو تو لالتیں کا کام کام نہیں آنکھ نہ ہو تو سورج بھی کام نہیں دے گا آنکھ نہ ہو تو چندرمہ بھی کام نہیں دے گا آنکھ نہ ہو تو اگنی بھی کام نہیں دے گا بجلی کی روشنی کام نہیں دے گی تو سورج چندرمہ اگنی بجلی یہ سویم پرکاس نہیں ہے یہ نیتر دوارہ جب ان کا پرتیبیم نیتر میں پڑتا ہے تب نیتر کے دوارہ سنسار کے پدار پزکتے ہیں تو یہ گھڑی سویم پرکاس نہیں ہے یہ سپری پورش سویم پرکاس نہیں ہے یہ مکان سویم پرکاس نہیں ہے کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے اور روشنی اور ان کو دینوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ سہیے اور آنکھ کا بھی پتا نہ چلے اگر من نہ ہوئے من کا بھی پتا نہ چلے اگر بدھی نہ ہوئے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے من کا پتا نہیں ہے دنیا ہوگا اچھا تو اپنی بدھی اب دیکھو ہم ہے سوشکتی میں جس سمیں دیکھو سوشکتی کا اندھکار دیکھنے کے لیے کیا آپ آپ اس اگیانا اندھکار کو بھی جانتے ہیں سوشکتی میں کیا ہوتا ہے ہنے بلے سوشکتی میں آنکھ ناک کان جیب کام نہیں کرتی ہے کہ کام نہیں کرتی ہے کیسے تم کو معلوم ہوا پر اس سمیں من بدھی کام نہیں کرتی ہے نا کنچ نویلی سم ہم نے کوٹ نہیں جانا بنا کسی اوزار کے بنا کسی مچین کے بنا کسی برتی کے بنا اندھکارن کے وہاں اندھکارن کا دیا نہیں ہے وہاں واسنہ کا سنے نہیں ہے وہاں بشے کی باتی نہیں ہے وہاں بشے کی تب 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 تباکار یہ گھٹاکار برتی گھٹاکار برتی کی باتی نہیں ہے مٹھاکار برتی کی برتکہ نہیں ہے اس سمیں برتی کی برتکہ نہیں ہے بھاسنہ کا سنیہ نہیں ہے ہم کا کرن کا دیلت گائم ہے اور پھر بھی آپ رہ پہ ہیں آپ نے دو اندکار دیکھا ہے جہاں جاگرت ہے اور جہاں شوپن ہے ہم تو آنند کے گھرے آئے ہیں ہم تو آنند کے گھر آئے ہیں جہان چندہ جہان سورت جہان رجنی جہان دنس سورت درہلیہ چھائی مجدید جہان سورت جہان مورت مورنڈھنی دنید جہان سورت درہلیہ چھائی مجدید تو آپ کو چھوڑ کر کے اپنے صورت میں بیٹھے ہیں نہ وہاں انتہ کرن کا دیوت ہے نہ باپنا کا تیل ہے نہ برتی کی ورتکہ ہے اور نہ تو وشہ وستوے کا پرکاز ہے اترہوش آتما سوین جوتر بہتے ہیں اچھا وہ جو سوین جوتی ہے پڑی عدود دیل آرہے اس کی آپ اگر جانتے ہیں تو کسی نے آپ کو لکھا دیا ہوگا بھلے آپ مانو چاہے مت مانو ہمارے سنکرہ چار میں کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم کو تم مانو چاہے مت مانو ہم تو تمہارے گروہ ہیں تو ہم تو بروہ مانو کی مت مانو ہم تو تم کو اپنا تیلہ مانتے ہیں تو آپ نے کہیں پڑھا ہو کہیں سنا ہو بثار کیا ہو انبھو کیا ہو آپ کو یہ بار معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو سوین جیوتی ہے یہ گھاٹ مٹھ پاٹ آدی بشیوں کو ہی پرکاست نہیں کرتا یہ کال کو بھی پرکاست کرتا ہے رات دن کو بھی پرکاست کرتا ہے یہ پورا پسچن دیس کو بھی پرکاست کرتا ہے اور پرکاس شگت جو گھن دوش ہیں وہ پرکاست میں نہیں ہوتے اس لیے یہ جو سوین جیوتی آتما ہے یہ دیس پر اچھید سے رہے کال پر اچھید سے رہے دستو پر اچھید سے رہے سمپورن بھاسنون عدیتوں کا یہ عدیشتان یہ عدیتی ہے عدیتی ہے پرکورن عبناشی برہم سکتا ہے یہ سوین جیوتی جو آتما ہے جڑک پر پرکاسیو یم کتھنسیہ دے کتھمان اے رام یہ سرشتی ترکال میں نہیں ہے اے رام جی آپ لوگوں نے کبھی جوگ باتشت پڑا رہے ہیں اے رام جی یہ سرشتی تین کال میں نہیں ہے نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی تم یہ دیکھ ایسے ہو سکتے یہ تو بنا من کے معلوم نہیں پڑتا بنا بردی کے معلوم نہیں پڑتا بنا بردی کے معلوم نہیں پڑتا یہ تو تمہاری روشنی میں دیکھنے والا ایک تماسہ ہے ایک جادو کا چین ہے تم یہ دیکھنے والی چیز خود کیسے ہو سکتے ہو پروکتو بکرمکان لینو ہی آتما دے ہاتھ و لکھنہا نتیش جو تد پھلم بھونتے دے ہساتا دن انترم لنگم چانے کا سنجکتاں چلن درشیم بکاریچو عویات کا مسجد روپاں تد کا سمسیات دنان ایام اب ایک دوسرے درشتے پہنے سے بات کہتا ہے کہ اچھا چھوڑو یوگ ساتھ پر کی بات چھوڑو حبیق کی بات چھوڑو انغاؤ کی بات ایک بہت معمولی بات ہے کرمکانڈ کی کرمکانڈ کی کیا بات ہے دیکھیں جائن بھی مانتے ہیں بہت بہت بھی مانتے ہیں بہت ایک سناتن درمی بھی مانتے ہیں آرد سماجی بھی مانتے ہیں سناتن درمی بھی مانے ہیں اور آرد سماجی بھی مانے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں حیسائی بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آت مہرے بھی ہے سکھ بھی مانتے ہیں ساکسی بھی مانتے ہیں یہ تو کرمکانڈ کی درشتی ہے ساری مسلم درشتی عیسائی درشتی کیونکہ ان کو دوجہ اور بہت مرنے کے بعد سورگ اور نرک یہ پورانک درشتی تو ان کو پورانک درشتی سے دے کے بعد آتما ماننی پڑتے ہیں کرمکانڈ میں یہ بات معلوم پڑتے ہیں کہ دے چھوڑ کر کے آتما اپنے کیے ہوئے کرم کا پھل ہوگنے کے لیے پاپ کا پھل دکھ ہوگنے کے لیے پوڑے کا پھل سکھ ہوگنے کے لیے دے سے نکل کر کے رہتا ہے اور وہ لٹھ ہے دے پاپ کے انتر بھی مرتب کے انتر بھی رہتا ہے تو اسمت میں بھی تو یہ ہوا جائن کا دے کو آتما مانتے ہیں جائن بڑے بڑے دمنت لکھیں گے کرم سب دھان کتنا وشال جائن ساہت میں کرم سب دھانت کا ایسا نروف کرم سب دھانت مام کا ایک گرنٹ بھی ہے بڑا دشال گرنٹ ہے اہتاب بڑھیا نروف پڑھ ہوا ہے درد سب دھانت میں بدھ کے تو کتنے جنم مانتے ہیں بدھ جہتک بدھ جہتک پرسدہی ہے جہتک کہیں انہوں کو بولتے ہیں چوراسی جنم ہوئے بدھ کے بدھ کے چوراسی جنم ہوئے سکھ بارسی عیسائی مسلمان مرنے کے بعد مرنے کے بعد آتما کا سب تو مانتے ہیں پرلائے مانتے ہیں قیامت مانتے ہیں اس میں آتما عشور کے سامنے اپستت ہوتی ہے تو اس کو شکھ ملتا ہے دست ملتا ہے تو یدی بدھ کے درشتی چھوڑ کر کے کہ اگل کرمزادی سمپردائیوں کے درشتی کو ایسے ہی دیکھیں تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ آتما دے سے بلکشن ہے نیارہ ہے اور دے نہیں رہتا ہے آتما رہتا ہے نفت ہے اور اپنے پہلے کے کیے ہوئے شریر کے جو کرم ہے ان کا پل بھوکتا ہے دے پاک کے انتر ایک دوسری درشتی سے دیکھو لنگن چانے کسنجکتن چلم درشیم بکاریچو اب یاپک مسدروتن تب تفمسیات کمانیم اب جو اس ستھول شریر کے پیتر لنگ شریر ہے اس میں بھی پاچ کرمندری ہے اس میں بھی پاچ گیانندری ہیں اس میں بھی پنچ اپران ہیں اس میں بھی منح اور گدی ہیں وہ دوسرہ تکتوں کا بنا ہوا لنگ شریر انیس تکتوں سے بنا ہے تو کسی ایک کے لئے بنا ہوا ہے اور وہ بدلتا رہتا ہے وہ درشی ہے وہ ایک شریر سے دوسرے شریر میں جاتا ہے چال ہے وہ درشی ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور وہ گیاست نہیں ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے اور وہ نربچنیہ ہوتا ہے اس کے اس ورک کا مروفہ کوئی کر نہیں سکتا اور آتما تو آگانگ منس بوچر ساکھات اکروکشہ ہے یہ بھلا زندہ شریر کہتے ہو سکتا ہے تو یہ اپنا جو آتما ہے یہ نہ سکون شریر ہے اور نہ یہ سوکشن شریر ہے دونوں سے بلکھا ہے اے وَمْدِ حَدْ وَيَادَنْ نِحَا آتما پُرُشَئِشْوَرَحَا سَرْوَاتْمَا سَرْبَرُوْتَشْجَوْا سَرْبَا پِیتُوْحَمَا وِيَا يَحَا اس پرکا میں دونوں دیں سے ستھول دیں سے بھی اور سوکشن دیں سے بھی انگ ہوں انگ نہ ہوں میں آتما ہوں سوئم پرکاس ہوں سوئم جوت پرش ہوں پریپورن ہوں اور اشنہ ہوں میں سرب آتما اور سرب روپ ہوں اور سرب آتیت ہوں سرب آتما ہوں سرب روپ ہوں اور سرب آتیت ہوں ایسا عوینا سی میں یہ ہوا آتما کا بیویق آتما اور آتما کا بیویق ہوں دے سے آتما نیارہ ہے سوکشن سریر سے آتما نیارہ ہے چھوڑ کن سریر اپنے سوروک میں بیٹھ جاؤں نہ کوئی بھے ہے نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی پیچینی ہے نہ کوئی اُڑویق ہے یہ تو دے اور دے کی پونس دو چیز دکھ دینے والی ہوتی ہے تو کسی کسی کو تو دے کی پونس زیادہ دکھ دیتی ہے اور کسی کسی کو اپنا دے ہی زیادہ دکھ دیتا ہے سنسکرپ باتا ہوں اس کے لئے انو شبد کا پریوگ ہوتا ہے اور جو کم انو جو دے کے پچھ لگوئے ہیں وہ زیادہ دکھ دیتے ہیں دے کے پچھ لگوئے بہت دکھ دیتے ہیں اپنے من میں اپنے شریر سے کوئی دکھ ہوئے لے تو اس کو سمحال بھی لیں پر یہ دے کے پچھ لگوئے جو دکھ دیتے ہیں ان کو سمحالنے کا تو کوئی اُفائی نہیں ہے یہ تو دے چھوڑو دے کو میں مت سمجھو اور دے کے سمبندیوں کو میں میرا مت سمجھو اور دے کو میں میرا مت سمجھو یہ بیچار کرنے کیا ہے وہ بولے کہ اچھا آپ تو دکھ سے چھوٹ گئے وہ دکھ سے چھوٹ گئے یہ تو ٹھیک ہے پرنتو ابھی تم دکھ کو چاہو تو پکڑ سکتے ہو چھوڑ دیا اور پکڑ دیا چھوڑنے اور پکڑنے میں یہ جو سواتنتر ہے نا یہ بڑا گھاتک ہے اس لئے جو کہتے ہیں دے سے ہم الگ ہو کے بیٹھ گئے سمادی میں کوئی دکھ نہیں ہے تو تھوڑی دیر تک پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں دے میں آنے کے لئے مضبور ہونا پڑا اور پھر وہی جو دے سمبندی دکھ ہے کمرے میں بند ہو کر کے جیسے کوئی دکھ سے بچنی تکتا جیسے آنکھ بند کر لینے سے کوئی دکھ سے بچنی تکتا وہ اسے کیون اس دے سے میں ایک الگ ہوں یہ سوچ کر کے کوئی دکھ سے نہیں بچ سکتا اس کے لئے ایک اور قیان ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جگیاسو ہوئے جگیاسو مانے جاننے کی تیبر اچھا ہوئے دکھ سے چھوٹنے کی ایسی اچھا ہوئے کہ پھر کبھی دکھ نہ ہوئے یہ جو جھوٹے سمبند ہیں جڑتا کے ساتھ ان سے چھوٹنے کی سچی اچھا ہوئے اور امرت میں جو جیون ہے پرما اللہ دمائے پرما اند میں جو جیون ہے اس کی پرابطی کی اچھا ہوئے تب تو آدمی آگے بڑھتا ہے اور نہیں تو یہ جو شوکین لوگ ہیں عشور کی پرابطی کے بارے میں کچھ شوکین لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نوٹ تو خود گرنے کو ملتے ہیں اور پتنی بگل میں بیٹھتی ہے اور بچہ کبھی کبھی کندے پر بیٹھ جاتا ہے اور ناک میں انگلی ڈالتا ہے کیا آنمد ہے سامنے نوٹ ہے بگل میں پتنی ہے کندے پر بیٹھا ہے ہے نا بڑے بڑیہ مکام میں بڑیہ فرنیچر پر بیٹھے ہیں تو یہ سب تو ہے اگر اسور بھی اس میں مل جائے ہے نا اور وہ آ کے سامنے کھڑا ہو اور کہے سیف جی دیکھو میں تمہیں درسن دینے کے لیے آیا ہوں تم دھن ہو دھن ہو دیکھو میں تمہارے پرین سے کھن کر کے تمہارے پاس آیا اور تمہیں درسن دینے کے لیے بردان دینے کے لیے آیا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آہا پھر تو کیا پوچھنا ایک کی جاؤ ہے نا پیسہ تو ہمارے پاس رہی ہے جرا ایشور بھی ہمارے مٹی میں آ گیا تو ہم کتنے بڑے ہو گئے تو یہ جو ایشور کی پرابطی کے شوقین لوگ ہوتے ہیں نا آتما ہے نا بھئی تھوڑی شامتی مل گئی تھوڑا سکھ مل گیا گھنٹے آٹھ گھنٹے اچھی طرح بیٹھ گئے کہ مل گیا پرمارت یہ تو تھوڑے میں سنتوش کرنے والے لوگ ہیں یہ سوکین لوگوں کو جو اصلی پرمارت ہے وہ سوکیا نہیں ملتا ہے وہ تو اس کو ملتا ہے جو اس کے لئے بیاکل ہوتا ہے اس کے لئے تلق ہوتا ہے اس کے لئے پیاسہ ہوتا ہے اس کے لئے تکلیف اٹھاتا ہے اس کے لئے سب سے الگ ہو کے سب کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لئے راضی ہوتا ہے وہی ہم تو اس سے ملیں گے جس کی سوا ہے دوسرا اور تو ہی نہیں تو ابھی اس کی آگے داگ ہے یہ جو شانتی ملتی ہے گھنٹے آر گھنٹے دو گھنٹے اس سے آگے ایک بات ہے یہ جو تھوڑی دیر کے لئے سکھ پرمانند ملتا ہے اس سے آگے ایک بات ہے جو تھوڑی دیر کے لئے اچھی سمرتی اچھی انہو ہوتی ہوتی ہے اس سے آگے ایک بات ہے ایک اپنا ادو سمرت ہوتا ہے مہاتماؤں کا وہی دھن ہے وہی پتو دھنوں کا اکین چلوں کا دھن وہی ہے اسی کو پا کر وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کا دھن امر دھن ہے اجر دھن ہے ابینا شیط ہے وہ اپینت سکھ ہے دنیا داری کی چیزوں کے ساتھ اس کی کوئی تلنا کوئی برابری نہیں اب اس لئے اس بات پر تھوڑا کٹاکش کر رہے ہیں اس بات پر کہ جی تم نے یہی بتایا نا کہ میں دیہ رہ نیارہ ہوں یہی تو بتایا تو دیہ بھی ایک ست ہے اور میں بھی ایک ست بھی